یہ امیر سے امیر تر ہوتی گئی پاکستان تحریک انصاف کسی وڈیرے کے فنڈ سے نہیں چل دی پاکستان تحریک انصاف کسی بزنس مین کے پیسے سے نہیں چل دی یہ بڑے بڑے جو پاکستان کے جو ٹائکون ہیں یہ کس پارٹی کے ساتھ تھے پاکستان تحریک انصاف ایک ورگر کی پارٹی تھی ہم یہاں پر ہانس ساب آئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ ایک کپ جو ہے وہ جو پیتے ہیں آپ اس کے اگر جو چند سنٹھ ہیں وہ بھی آپ جمع کر لیں تو سال کے اگر اتنے پیسے آپ دے دیں تو ہم پاکستان کے لوگوں کے لیے ویل فیر پاکستان کے لوگوں کی ویل فیر کے لیے کام کر سکتے ہیں ہم سب نے ان کی اس آواز پہ لبے کہا عمران حان کرپشن کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں آیا تھا لوگوں کو قتل کر کے گورمنٹ کو اپنی توام دینے کے لیے نہیں آیا تھا عمران حان سیاست میں آیا تھا تاکہ وہ انصاف کا بول بالا کر سکے پاکستان کو کرپ ایک نظام سے نجات لاسکے اس جذبے سے آیا تھا کہ وہ پاکستان کی عوام کی ریل مینوں میں خدمت کر سکے وہ ایک بہادر لیڈر ہے نائنصافیوں کا اشکار ہے عذیتیں اس وقت وہ برداش کر رہا ہے کس کے لیے پاکستانی عوام کے لیے جھوٹے منگڑت مقدمات بنا دیئے گئے ہیں انصاف کا قتل کیا گیا ہے اس کو لوگوں نے پاکستان کی آواز عوام نے اسے وزیراعظم بنا دیا مینڈیٹ دے گا لیکن آٹھ فروری کو عوام نے کی ثابت کیا فارم 47 کی جگہ فارم 45 کی جگہ 47 کو گورمنٹ دے دی گئی تو یہ دنیا میں جو دیموکریٹک ورڈ ہے وہ اسے تسلیم نہیں کرتی یہ دیموکریسی جن لوگوں کی یہاں پاکستان میں یہ جو عدارے ہیں کام کرتے ہیں تو وہ اس کو گارڈ بھی کرتے ہیں آپ جو ہے وہ اندیر نگری جوپٹ راجہ والی بات نہ کریں آپ اکاؤنٹیبل ہوں گے اور ہم پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ہم حق اور سچ کی عمران حان کی آواز ہر جگہ بلند کریں گے نہ ہم جھکنے والے ہیں نہ بکھنے والے ہیں عمران حان کے لیے ہم جو بھی اقضام کر سکتے ہم اس کی رہائی کے لیے وہ اقضامات یقینی بنائیں گے اور باقی یہ ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ آپ کے لیڈروں کو بھی عمران حان جیسا ایک محبے وطن بنائیں وہ بھی جو ہے نا جب ان پر مقدمات تھے تو وہ اسی طرح برداش کرتے عمران حان کو پہلے بھی بڑے سارے لوگوں نے اکمہ جو ہے وہ آفر کی اس نے نہیں لی 2018 میں 35 سیٹس ہماری چورا کر کسی اور کو دی گئی تاکہ ان کا منڈیٹ نہ آئے آج یہاں پہ بات کرتے ہیں شہر رشید کی پرویز لاہی کی فلانے اور دوسرے کی ایم کی ایم کی بھائی وہ اس لیے دی گئی تھی کہ یہ سارے لوگ آپ سے ریلیٹر تھے آپ ان کو اس پارٹی میں بٹھانا چاہتے تھے اس لیے وہ 35 سیٹیں نہیں دی گئی اور کمپرمائز کروایا گیا تو بڑی ساری چیزوں پہ وہ جو حق تھا اس وقت لوگوں نے عمران حان کو اس وقت وزیراعظم بنایا تھا ایک منڈیٹ دے گئے تو اس وقت بھی جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ نائنصافی کی گئی اس کے بعد اب آ جاتے ہیں اب تو ایک کھلا جو ہے وہ منڈیٹ دیا گیا ہمیں دو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ لوگوں نے جو ہے نا وہ پارلیمنٹ میں پہنچ آیا لیکن زیادتی ہے آپ لوگوں نے جو کیا وہ پاکستان یا عمران حان کو یا پی ٹی آئی کو نقصان نہیں پہنچ آیا آپ نے حقیقی نمائندوں کو پارلیمنٹ سے دور رکھے آپ نے پاکستان کے ساتھ دشمنی لی آپ نے پاکستان کو نقصان پہنچ آیا تو یہ آج ہم مظلوم ہیں کال آپ لوگ ہوں گے آج ہم حق اور سچ کی آواز اٹھا رہے ہیں تاکہ کل کو جب آپ میں مشکل آئے تو آپ اس طرح مشکل سے نہ گزریں آپ کو انصاف ملے آپ کو اس طرح ظلم برداشت نہ کرنا پڑے ہمارے عورتوں بچوں کو نو مہی کے جو جو نائن مہی کے واقعے میں جو اس طرح گرفتار گیا کتنے لوگوں کو مارا گیا ان معصوم لوگوں کی ان گھروں کی آواز کون بنتا ہے وہ آواز دبا دی جاتی ہے بات مت کرو ہم آپ کو جو ہے نا وہ کمپرومائز ہم ہمارے ساتھ کمپرومائز کرو ہم آپ کو گورنمنٹ میں لے کے آتے ہیں ہمارے ساتھ کمپرومائز کرو